مولانا کہ ان میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواروں میں دندانیں ہیں جنگوں میں مقابلہ کرنے اور لڑنے کی وجہ سے تو دیکھو شاعر نے یہاں پر کیا کیا کہ پہلے صفت زم منفی کی لا عیب فیہم اور یہ صفت زم منفی کس قسم کی ہے عام ہے یعنی ہر عیب کی نفی کر دی ان میں کوئی عیب نہیں ہے اور اس کے بعد ایک اللہ کہہ کر اس کے بعد صفت مدہ ذکر کر دی یعنی ان کی تلواروں میں دندانیں ہیں تو تلواروں میں دندانیں ہونے کو تقدیراً کس کے اندر داخل کیا پہلے صفت عیب کے اندر اور پھر اللہ کے ذریعے اس کا کیا کر دیا یہ خراج کر دیا تو گویا اور یہ جو تلواروں میں دندانوں کا ہونا تو عیب ہونا تو محال ہے اس لیلکہ یہ تو علامت ہے کس چیز کی کمال شجاعت کی تو گویا شاعر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میرے ممدوح میں کسی عیب کا ہونا محال ہے میرے ممدوح میں کسی عیب کا ہونا اور میرے ممدوح میں عیب اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ تلواروں کے اندر دندانوں کا ہونا عیب ہو جائے اور تلواروں میں دندانوں کا ہونا عیب کا عیب ہونا تو محال محروم ہوا میرے ممدوح کے اندر عیب کا ہونا بھی محال تو دیکھو یہ دعویٰ شہ بھی بیینتن ہوا بھئی کہ ایک چیز کو معلق بالمحال کر دیا اور معلق بالمحال بھی کیا ہوتا ہے محال ہوتا ہے تاقید ایک اس وجہ سے آئی محالانا کہ دعویٰ شہ بھی بیینتن ہوا نیز محالانا دوسرا اس میں تاقید آئی مدہ بادل اس بات مدہ بادل مدہ سے اللہ سے پہلے بھی مدہ ہے کیا کہاں لا عائب افیہم ان میں کوئی ہے نہیں یہ بھی مدہ ہے اور اللہ کے بعد جو ہے دلواروں میں ان کی دندانیں ہیں یہ بھی شجاعات پر دلالت کر رہا ہے یہ بھی مدہ تو اس بات مدہ ہوا بادل مدہ تو استثناء جب مولانا لا عائب افیہم کہا شاعر نے اور اس کے بعد الا استثناء کے لئے الا غیروں لے کر آئے تو وہم یہ پڑھا کہ بھئی استثناء میں تو اصل کیا ہے متصل ہونا تو یہ بھی استثناء ہے متصل ہوگا اور اب کسی عیب کا اثبات ہوگا لیکن عیب کے اثبات کے بجائے شاعر کس چیز کا اثبات کر دیتا ہے صفت مدہ ہی کا اثبات کر دیتا ہے گویا شاعر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بہت تلاش کیا کہ کسی طرح کسی ایک صفت زم کو اس میں سے نکال کر ثابت کر دوں لیکن مجھے کوئی ایک بھی صفت زم عائب ملا نہیں جو میں ثابت کرتا مجبور ہو کر میں نے کس کو ذکر کر دیا صفت مدہ ہی کو ذکر کر دیا تو مستثناء جو پہلے مستثل ہونے کا شبہ کر رہا تھا کس میں بدل گیا مالانا مستثناء منقطع میں بدل گیا دوسری قسم وہ تھی جس کے اندر مالانا تاقیب کے اندر مدہ آتی تھی صرف دوسرے طریقے کے ساتھ یعنی اس بات مدہ بعد مدہ تو اس میں ہے لیکن دعوت شعی بھی بینتیں نہیں وہاں پر تقدیراً مالانا اول کو ثانی کے اندر داخل ثانی کو اول میں داخل کرنا ممکن ہی نہیں بھئی پہلے صورت کے اندر تو دیکھو لا عائق فیہم ان میں کوئی عیب نہیں ہے تو تمام حیوب کی نفی کی ماقبل میں مجموعہ تھا اور مجموعہ سے کسی ایک چیز کا اخراج ممکن ہوتا ہے جبکہ دوسری قسم کے اندر ایسا فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں اس لئے کہ ماقبل کے اندر کیا آئے گا ایک ہی فرض مفرد آئے گا اور مفرد سے تو کسی چیز کا اخراج نہیں ہو سکتا تو اب اس ماہ بعد کو ماقبل میں داخل یہ اس کے اندر داخل ہو ایسا فرض کرنے کی کوئی صورت نہیں تو لہٰذا یہ فرض نہیں کر سکتے یہاں پر کہ یہ اس میں داخل تھا اور اس کو خارج کیا گیا تو یہاں صرف مستثنہ منقطع کے صورت میں جو تاقید آ رہی تھی یعنی بات مدہ ہو رہا ہے کس کے بعد مدہ کہ پہلے مالانہ صفت مدہ ذکر کی اور اس کے بعد مرفے جس نہ آیا تو اب مستثنہ کے اندر تو اصل تو کیا ہے متصل ہے تو اس کے بعد اب اللہ کے بعد کیا خیال آیا کہ اب کیا کیا جائے گا کہ عیب ذکر کیا جائے گا لیکن اس نے پھر شاہر نے کس کو ذکر کر دیا مدہ کو تو اس طرح اس میں اس بات ہے مدہ بات ہے مدہ اور اس کے بعد بتلایا تھا ایک اور قسم بھی اس کے ساتھ ملحق ہے اور وہ کیا ہے کہ مستثنہ جو ہے اس کے اندر مستثنہ صفت مدہ ہو اور وہ معمول ہو ایسے فیل کا جس کے اندر مضمت والا معنی عیب والا معنی پایا جائے جیسے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا کہ وہاں پر صفت زم منفی تھی اور یہاں پر منفی تو کی گئی صفت زم لیکن فیل کی صورت میں لائی گئی اور پھر انہوں نے بتایا تھا کہ استدرات جو ہے اس بات کے اندر یعنی تاقید الْمَدَ بِمَا يُشْبِحُ الْزَم کے اندر جو استدرات آتا ہے وہ بھی کس کے درجے میں ہے استثناء ہی کی طرح ہے استثناء کی طرح اس کے بعد تاقید الْزَم بِمَا يُشْبِحُ الْمَدَ پڑا مالانا یہ بھی اسی طرح تھا کہ جیسے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی بھی کیا ہیں اس کے پہلے کیا کرے صفت مدہ کی نفی کرے ایسی صفت مدہ جو عام ہو اور اس کے بعد حرف استثناء لائے جائے تو اب وہاں پڑتا ہے کہ پہلے تو تمام صفت مدہ کی نفی ہو چکی ہے اب کسی ایک صفت مدہ کا اثبات ہوگا لیکن پھر اس کے بعد بھی کیا ذکر کر دیا جاتا ہے صفت زم ہی کو ذکر کر دیا جاتا ہے اور دوسری قسم بھی اسی کی طرح جیسے استعقید الْمَدَ بِمَا يُشْبِحُ الْزَمْ گُزْرِ اس کے بعد استدباع آیا تھا استدباع کہتے تھے کہ ایک چیز کی مدہ اس طریقے پر کرنا کہ ایک مدہ متضمن ہو دوسری مدہ کو جیسے شیر کے اندر شاہر نے کیا کہا نَحَبْتَ مِنَ الْأَعْمَارِ مَا لَا حَوَيْتَهُ لَهُنِّ اَتِمْ دُنیا بِأَنَّكَ خَالِدُو تو انہیں عمروں کو لوتا کہ اگر ان عمروں کو سمیٹ لیا جائے تو جمع کر لیا جائے جاتون کا مالک بن جائے تو دنیا والوں کو دنیا والوں کو مبارک بات دی جائے کہ تو کیا ہے ہمیشہ دنیا والے دوسرے کو مبارک بات دیں گے کہ تو یہ اب یہ شخص جو ہے یہ ہمیشہ رہے گا تو آپ دیکھو تعریف کر رہے شجاہت شجاہت میں کہ یہ انتہار درجے کو پہنچا ہوا ہے مالوں کو نہیں لوٹتا بلکہ کس کو لوٹتا ہے عمروں کو لوٹتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ملایا کہ دنیا والے مبارک بات دیں گے دیکھا جس نے اشارہ کر دیا کہ اس کی وجہ سے دنیا کا نظام چل رہا ہے اور دنیا کا صحیح سلامت ہے تو اسی وجہ سے لوگ خوش ہو کر کیا ہے ایک دوسرے کو نیزباز علماء نے بیان کیا کہ اس کے اندر دو اور مذہبی کے بانے بھی ہیں ایک تو علوہ حمد کا ذکر ہے کہ یہ عمروں کو لوٹتا ہے مالوں کو نہیں لوٹتا اس لئے کہ مال عدنہ درجے کی چیز ہے اور عمر عالی درجے کی چیز ہے اور یہ عالی درجے کی چیز لوٹتا ہے معلوم ہوا یہ اوم بلند حیمت والا ہے اور دوسرا اس کے اندر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ظالم نہیں ہے جو لوگوں کو اپنے مخالفین کو قتل کرتا ہے اس میں ظالم نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ظالم ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات نہ دیتے کیونکہ ظالم کے جینے پر کوئی کسی کو مبارک بات نہیں دیتا اور اس کے پھر ایک قسم ادماج ہم نے پڑھی بھئی ادماج بھی بلکل استطباع کی طرح ہے لیکن استطباع کے اندر تھا کہ ایک مدہ متضامین ہو دوسری مدہ کو اور یہ عام ہے کہ ایک مانا کے لئے کلام کو چلایا جائے اور وہ متضامین ہو ایک دوسرے مانا کو جیسے اقلب فیہ اجفانی کانی اعط بیہ عالت تحریز ذنوبہ میں پلٹ رہا تھا اس رات کے اندر اپنی پلکوں کو گویا کہ میں شمار کر رہا ہوں اس پر زمانے پر اس کے گناہوں کو تو دیکھو بات کر رہا ہے رات کے لمبا ہونے کی اور ساتھا زمانے کی شکایت کو بھی ذکر کر دیا تو اس انداز میں طول کو ذکر کیا کہ شکایت زمانے کی شکایت توجیح پڑی سنت توجیح کس کو کہتے ہیں بھئی کارسہ کلام ذکر کرنا جو دو متداد معانی کا احتمال رکھتا ہو جیسے اس چیر کے اندر تھا مولانا خاتلی عمرون قبع لیت آئی نہیں ہی سوا کہ عمر نے میری لئے قبع تھی کاش کہ اس کی دونوں آنکھیں برابر ہو جائیں ایک جیسی ہو جائیں اب یہ پتہ نہیں چلتا مولانا کہ یہ کیا ہے دعا ہے یا اس کی مثال توجیح کی مثال مولانا جب سنبھالا اس پری پیکر نے کچھ حسن و شباب جب سنبھالا اس پری پیکر نے کچھ حسن و شباب شیعہ سننی ہو گئے ہندو مسلمان ہو گئے شیعہ سننی ہو گئے ہندو اب اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ شیعہ جو تھے وہ سننی بن گئے اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو سننی تھے وہ کیا بن گئے شیعہ بن گئے شیعہ سننی ہو گئے دونوں احتمال ہیں یا نہیں والا نا اور ہندو مسلمان ہو گئے اس میں بھی دونوں احتمال یہ معنی کہ ہندو جو تھے وہ کیا بن گئے مسلمان اور یہ احتمال بھی ہے کہ مسلمان جو تھے وہ کیا بن گئے ہندو بن گئے آپ غور کریں اس کلام میں دونوں احتمال ہیں شیعہ سننی ہو گئے ہندو مسلمان ہو گئے دونوں احتمال بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے بھئی کہ نہیں بن رہے آپ کے خیال میں شیعہ سننی ہو گئے کیا مانا شیعہ کیا بن گئے دوسرا شیعہ سننی ہو گئے سننی جو تھے وہ کیا ہو گئے یعنی شیعہ ہو گئے دونوں احتمالات بنتے ہیں غور کریں آپ سلیم اچھا دوسرا مولانا ایک شیعہ مانوس طبع جس سے ہو یارب حبیب کی مانوس طبع جس سے ہو یارب حبیب کی ہو جائے کاش شکل میری اس رقیب کی شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا محبوب مجھ سے دور رہتا ہے اور رقیب جو ہے میرا اس سے اس کی اس کا انس ہے اس کی محبت ہے میرے رقیب کے ساتھ تو کاش اے اللہ کاش شکل میری ہو جائے کاش شکل میری اس رقیب کی اب اس میں دونوں احتمال ہیں کہ میری شکل بھی ہے اللہ اس رقیب جیسی بنا دے کہ اس کے ساتھ وہ مانوس ہے تو میرے ساتھ بھی کیا ہو جائے گا یا ایک مانا یہ ہے کہ اس رقیب کی شکل بھی میری شکل جیسی بنا دے اللہ کہ جیسے مجھ سے وہ دور بھاگتا ہے اس سے بھی دور بھاگے دونوں احتمال ہیں اس کے اندر بھی مانوس طبع جس سے ہو یارب حبیب کی ہو جائے کاش شکل میری اس رقیب کی اس کے بعد حضل پر سنات پڑی مولانا حضل اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ایسا مزاد جس سے کسی سنجیتہ بات کا ارادہ کیا جائے واقعی بات کا ارادہ کیا جائے جیسے کہ شاعر کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر کوئی بنو تمیم والا فخر کرتا ہوا ہے تو اس سے کہنا کہ یہ فخر کرنا چھوڑ دو اور اب بتاؤ مجھے اپنے ذکر کھانے کے بارے میں وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْمَانَوِيِ تَجَاهُلُ الْعَارِفِي اور خسم مانوی میں سے مولانا تجاہلِ عارف ہے تجاہلِ عارف کہتے ہیں مولانا کسی جاننے والے کا بتقلف جاہل بننا بھئی ایک چیز کا آپ کو پتا ہے لیکن آپ بتقلف جاہل بن جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے آپ کو حالانکہ پتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں تجاہلُ الْعَارِفِ تو کسی عارف کا جاننے والے کا پہچاننے والے کا بتقلف جاہل بننا اسی مطن کے آخر میں آرہا ہے لِنُقْتَ تِين کس وجہ سے ہو گئی ہے کسی نُقْتے کی وجہ سے درمیان میں بتلا رہے ہیں وَهُوَا کَمَا سَمَّا اُسْتَقَاكِ اُسْتَوْقَ الْمَالُومِ مَسْاقَ غیرِهِ وہ جیسا کہ اللہ مَسْتَقَاكِ نے اس کا نام رکھا ہے اللہ مَسْتَقَاكِ نے اس کا کیا نام رکھا ہے وہ فرماتے ہیں میں اس کا نام تجاہلُ الْعَارِفِ نہیں رکھتا اس کا نام رکھتا ہوں سَوْقُ الْمَالُومِ مَسْتَقَ مَسْتَقَ غیرِهِ مَسْتَقَ غیرِهِ سَوْقَ مَنَا ہانکنا چلانا سَوْقُ الْمَالُومِ مَالُومِ چیز کو ہانکنا مَسْتَقَ مَسْتَر ہے مَسْتَقَ غیرِهِ مَالُومِ غیرِ مَالُومِ کے ہانکنے کی طرح مَالُوم چیز کو کس کی طرح ہانکنا یعنی یہ تو تھا لفظی ترجمہ یعنی با محاورہ یہ ہوگا معلوم کے ساتھ غیر معلوم والا برطاو کرنا معلوم کے ساتھ ایک چیز آپ کو معلوم ہے لیکن آپ پھر سوال کر کے اس کے ساتھ کس قسم کا برطاو کر رہے ہیں یہ نام کیوں رکھا علامہ سکاکی نے علامہ سکاکی فرماتے ہیں وَقَالَ لَا أُحِبُّ تَصْمِعَتُهُ بِالتَجَاهُل کہتے ہیں میں پسند نہیں کرتا کہ اس کا نام تجاہل رکھا جائے لِوَرُودِهِ فِي قَلَامِ اللَّهِ اس لئے کہ یہ اللہ کے کلام میں بھی وارد ہوا ہے تو چونکہ کلام اللہ کے اندر آیا ہے تو تجاہل جہل کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھ میں آیا بھئی جیسے قرآن میں آیا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسى اب اللہ کو علم تھا لیکن اس معلوم ان کے ساتھ کس کے درجے میں اتارا غیر معلوم کے درجے اچھا تو یہ تجاہل العائف جو ہوگا مولانا کسی نکتے کی بڑھتے ہوگا جیسے توبیخ ہے فی قول الخارجیتی و یہ خارجیہ عورت کے ایک شیر کے اندر وہ کہتی اے شجر خابور اے خابور کے درخت خابور ایک درخت ہے مولانا وَمِن نَوَحِ دِيَارِ بَقْر دِيَارِ بَقْر جگہ کا نام ہے اس کے اطراف میں یہ پایا جاتا ہے اے خابور کے درخت مَا لَقَ مُورِقَن بھئی اس کا بھائی کسی لڑائی کے اندر مارا گیا بھئی خارجیوں خوارج کے ساتھ تھا تو لڑائی میں مارا گیا تو وہ اب درخت کو مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اے خابور کے درخت مَا لَقَ مُورِقَن تو تجھے کیا ہوا تو تُو سر سردو شاداب ہے کان نَقَ لَنْتَجْبَع عَالَبْنِ تَعْرِیفی گویا کہ تجھے ابنِ تَعْرِیف یعنی میرے بھائی کے مرنے کا کوئی افسوس ہی نہیں ہے تو اس کے مرنے پر بلکل بیتاب ہی نہیں ہے تو ڈانٹ رہی ہے مولانا درخت کو کہ میرے بھائی کے مرنے پر تجھے بھی کیا کرنا چاہیے جزا و فضا کرنا چاہیے بیتاب ہونا چاہیے آپ دیکھو حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جزا کرنا بیتاب ہونا غم کا اظہار کرنا یہ ضویل عقول تویا کرتے ہیں ضویل عقول اور یہ درخت تو غیر ضویل عقول ہے تو اس سے یہ ڈانٹنا اس بات پر یہ صحیح نہیں لیکن اس کو کس کے درجے میں اتار لیا معلوم کو غیرے معلوم ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ضویل عقول میں سے ہے یا ضویل عقول میں تھے تو گویا یہ مبالغ ہے یہ ڈانٹ رہی ہے اس کو اور مقصد کیا ہے کہنا یہ چاہتی ہے کہ جب درخت کے میرا بھائی کے غم کے اندر تو درختوں کو بھی افسوس کرنا چاہیے اور جب درختوں کو کرنا چاہیے تو باقیوں کو تو بطریقے اللہ کرنا چاہیے آیا شجر الخابوری ومن نواحی دیاری بکن مالکہ مورخن کیا ہوا ہے تجھے مورخن آئی ناظرن تو کہ تُو سر سبز و شاداب ہے من اوراقہ یہ مورخن اوراقہ یورخوی راقن سے اذا سارا زابا رکن جب وہ پتوں والا ہو جائے درخت پتوں والا ہو تو کہتے ہیں مورخن گویا کہ تُو گھبرایا نہیں ہے یا بیتاب نہیں ہوا ہے علبنی طریفی کس پر ابنیں طریف بار یا مولانا نکتہ ایک نکتہ تو یہ ایسا کبھی توبیخ کے لئے آئے گا اتجاہل عارف بھئی کبھی مولانا مبالغہ فیلمدہ مدہ کے اندر مبالغہ کرنے کے لئے آئے گا جیسے شاعر کہتا ہے شاعر کہتا ہے تاریخی چھا گئی رات کا اندھیرہ چھا گیا اور پھر اچانک مولانا روشنی بجلی چمکی آسمان پر روشنی ظاہر ہوئی تو شاعر کہتا ہے پتہ نہیں یہ بجلی چمکی تھی ابھی آسمان پر یا یہ چراف کی روشنی تھی یا یہ میرے سامنے جو میرا معشوق کھڑا ہے وہ مسکر آیا تھا تو اس کے دانتوں کی چمک تھی مجھے پتہ نہیں چلا اگر حالانکہ اس کو پتہ مولانا کہ دانتوں کی ایسی چمک نہیں ہوتی لیکن وہ کیا کرتا ہے بتکلوف جاہل بن جاتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کیا چمک تھی بجلی کی برق آسمانی بجلی لمٹ چمک بھئی کیا آسمانی بجلی کی چمک سارا ظاہر ہوئی تھی ام زوء مصباحی یا چراف کی روشنی تھی ام ابتسامتی ہا اے زوء ابتسامتی ہا یا مرنب اس کے ہنسی کی کیا تھی روشنی تھی بل منظر زاہی منظر جائے نظر دیکھنے کی جگہ مرہ چہرہ ہے معلوم کا اب زاہی زاہی روشن مولانا یا اور باب مانے فی کے ہے یا یہ اس کی ہنسی کی چمک تھی بل منظر زاہی اس کے روشن چہرے میں اب المبالغت ایف الزمی یا نکتہ کیا ہوگا مولانا تجاہل عارف میں مبالغہ مضمت میں ہوگا پہلے تھا مدہ میں اب مضمت میں کا قول ہی شاعر کہتا ہے وَمَا عَدْرِ وَصَوْفَ اِخَالُ عَدْرِ اَقَوْمُنْ آلُحِسْنِ اَمْنِسَاؤُ میں نہیں جانتا اور انقریب میرا خیال ہے میں جان روں گا کیا آلِ حِسَن والے لوگ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں جنگ وغیرہ کی ہوگی یا ویسے بلدلوں گے تو شاعر اب کیا کہتا ہے اب اس کو پتا ہے کہ وہ مرد ہیں لیکن کیا کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے میں خریب جان لوں گا کہ آلِ حِسَن والے مرد ہیں یا عورتیں ہیں وَمَا عَدْرِ وَصَوْفَ اِخَالُ اِخَالُ اَذْنُّ ذَنَّ اَذْنُّ کے معنی میں وَقَسْرُ حَمْذَتِ الْمُتَقَلِّمِ فِيهِ هُوَ الْأَفْسَحْ اور متقلم کے قطرہ اس میں فستی ہے مرانا بھئی سمجھنا ہے خیال تو یہ ہے اخالو ہونا چاہے کیونکہ متقلم کا حمزہ کیا ہوتا ہے مفتوح لیکن اس کے اندر کس طرح آیا ہے استعمال اخالو پر آیا ہے تو یہ فستی ہے زیادہ وَبَنُوْ اَصَرْ يَقُولُونَ اَخَالُ بَنُوْ اَصَرْ قَبِيلِ وَائِ وہ اخالو ہی کہتے ہیں بالفتح فتح کے ساتھ وہ ہوا القیاس اور یہی کیا ہے خیال کے مطابع بھئی اس میں دیکھو کہ وہ قوم ہیں یا عورتیں ہیں معلوم ہوا قوم قوم سے کون مراد ہیں یعنی قوم کا اطلاع صرف مردوں پر ہوتا ہے یہ عورتوں کو شامل نہیں ہوتا کیونکہ نسا کے مقابلے میں قوم کا لسلہ ہے تو معلوم ہوا قوم کے اندر نسا داخل نہیں تو قوم کے لسلے سے صرف مرد مراد ہوتے ہیں عورتیں نہیں جماعت میں سمجھ نہیں آیا بھئی جیسے قرآن کے اندر بھی آیا معلوانا دیکھو قوم کے مقابلے میں کیا آیا نسا چینی دلالت ہیں اس میں دلالت ہے اس بات پر یعنی لغوی ایسے بات تھے کہ اندر قوم احمد رجال خاصتا اندر قوم وہ مرد ہی ہوتے ہیں خاص طور پر وَتَّدَلُّوِي یا مرانا نقطہ کیا ہوگا وَتَّدَلُّوِي اَيْوَقَدْ تَحَيُّرِ وَتَّدَحُوشِ بَئِي جارہ نکال کر بتلا دیا کہ یہ ساروں کا یہ جو نکات چڑھ رہے ہیں ان کا آتف کس پر ہو رہا ہے قَدْ تَوْبِي کس پر ہو رہا ہے تو وَقَدْ تَحَيُّرِ تَدَلُّوِي کا معنی حیران و سرگردہ رہ جانا مارانا اے وَقَدْ تَحَيُّرِ وَتَّدَحُوشِ حیران و سرگردہ رہ جانا تَحَيُّرِ وَتَّدَحُوشِ کا ایک معنی ہے تدہ آقل چلی جارہا حیران ہے جانا فِي الْحُبِّ محبت کی اندر کی قول ہی جیسے اس شاعر کی قول میں بِاللَّهِيَا وَبِيَا تِلْقَاعِ قُلْنَا لَنَا اللَّهِ الْآیَا مِنْكُنْ نَعَمْ لَا مِنَا الْبَشَرِ قسم ہے تمہیں اے جنگل کی ہرنیوں اے جنگل کی ہرنیوں اے دامنِ کوح کی ہرنیوں تاک اس کو کہتے ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں یا دو پہاڑوں کے بیچ میں میدان والا نا سیدھا برابر میدان جس میں گھاس وغیرہ خوب اکتی ہے جنگل کی ہرنیوں قُلْنَا لَنَا تم مجھے بَتْلَاو تو صحیح اللہ اِلَا يَمِنْكُنْنَا کیا میری لیلہ تم میں سے ہے اَمْ لَئِلَا مِنَا الْبَشَرِ یا لیلہ کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے تو شاعر کو پتا ہے کہ وہ لیلہ کس میں سے ہے انسانوں میں سے ہے لیکن وہ بتقلف اپنے آپ کو جہل بناتا ہے کہ مجھے بَتْلَاو تو صحیح کہ وہ میری لیلہ تم میں سے ہے ہرنوں یا انسانوں میں سے ہے تو یہاں دیکھو ایک دفعہ اللہ علیہ من کنہ بعد میں اب کیا کہنا چاہیئے تھا ام ہیا ضمیر لوٹانی چاہیئے تھی لیکن ضمیر کے بجائے دوبارہ نام ذکر کیا اس لئے کیونکہ جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کا نام بھی کیا ہے محبوب تو دوبارہ ذکر کیا لذت حاصل کرنے کے لئے فِي اضافتِ لَيْلَا اِلَا نَفْسِهِ اولاً پہلے اضافت کی لئے رہا کہ اپنے نفس کی طرف وَتَصْرِحِ بِسْمِحَا ثانیاً اور ثانیاً اس کے نام کی تصریح کی کس لئے اس اضافت کے اندر اور تصریح کے اندر اس تلزاز بھئی کیا ہے ہاں ہاں یہ نمونہ تھا کچھ مولانا تجاہل کے نقوں میں سے کبھی توبیخ کے لئے آئے گا کبھی مبالغہ فِي المدہ کبھی مبالغہ فِي الزم کبھی تدلح تدلح خُب وغیرہ مولانا سمجھ میں آیا اردو میں اس کے مثال جیسے یہ شیر ہے بھئی سنم تو شاید تاریخ کر رہا ہے کہ میرے معاشوق کی کمر بڑی تاریخ ہے اور قتلی کمر ہونا کیا ہے یہ حسن کی علامت ہے تو کہتا ہے سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے دیکھا کتنا مبالغہ کیا کہ تکلیف جائے کہاں ہے اتنی باریک ہے کہ ہمیں گویا کہ پتہ ہی نظر ہی نہیں آئی کبھی سنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے کہاں ہے کس طرف ہے اور کدھر ہے دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں وہ دو قسم پر ہے ملانا اہدو ما اینقا صفتن فی کلام الغیر کی نایتن بھئی قول بالموجب اس کو کہتے ہیں دو قسم پر ہے قول بالموجب دو قسم پر ہے ایک قسم یہ ہے کہ کلام کے اندر آپ ایک صفت لے کر آتے ہیں اور وہ صفت کی نایہ ہوتی ہے کسی خاص سے کسی خاص فریق سے صفت لے کر آیا اور وہ صفت کی نایہ ہوتی ہے کسی خاص فریق سے کسی خاص چیز سے ملانا اور پھر اس کے اس چیز کے لیے آپ ایک حکم ثابت کرتے ہیں وہ مخاطب کیا کرتا ہے دوسرا آپ کے غیر جو ہے وہ کیا کرتا ہے ایک قلام ایک صفت لے کر آتا ہے اور وہ صفت دراصل کنائہ ہوتی ہے کسی خاص چیز سے اور اس چیز کے لیے کیا کرتے ہیں آپ ایک حکم ثابت کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس صفت کو اس نے کنائہ کس سے بنایا تھا ایک چیز سے آپ اس کو کنائہ بناتے ہیں کس سے آپ اس صفت کو ثابت کر دیتے ہیں کس چیز کے لیے دوسری چیز کے لیے اور وہ جو حکم ثابت تھا اس کے لیے اس سے تعرض نہیں کرتے بھئی سمجھ میں آیا دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی بھئی آپ کا معشوق آیا بھئی اور وہ چونکہ آپ سے ملتا نہیں تو آپ نے اس کو سخت سنگ کیا ہوا ہے اس کو کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وہ آیا اور آ کر زور سے کہا کہ ظالموں کو سخت سزا دی جائے گی اس نے کیا کہا آپ دیکھو اس نے ظالموں ایک صفت ذکر کی ظلم کرنے والے اور کنائہ کس سے کیا کون مراد ہے ظالموں سے عاشق ایک شخص مراد ہے اس سے دیکھو یہ صفت ذکر کی اور کنائہ کی اکیت سے ایک چیز سے اور اس چیز کے لئے ایک حکم ثابت کیا کہ ان کو کیا کی جائے گی سزا دی جائے گی تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں بھئی آپ کہتے ہیں بھئی چھیک ہے یہ بات تو آپ کی چھیک ہے کہ ظلم کرتا ہے اس کو کیا کیا جائے گا لیکن ظلم کرنے والے تو تم ہو ظلم کرنے والے تو دیکھو وہ جو اس نے وصف کی نایہ بنایا تھا آپ سے آپ نے اس وصف کو کس کے لئے ثابت کر دیا اور وہ جو حکم تھا اس نے کیا کہا تھا ظالم کو کیا دی جائے گی اس حکم کو بسے آپ نے سکوت کیا اس کو ذکر نہیں کیا اس کے لئے ثابت کیا نہ اس سے نہ بات یہ کہا کہ ظلم کرنے والے تو آپ ہیں جب ظلم کرنے والے آپ ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ سزا بھی آپ جیسے پشتو کا شاعر کرتا ہے جب کتاب آئے گی یعنی حساب کتاب ہوگا جب کتاب آئے گی تو اس وقت حساب کتاب ہوگا ستن کو تم مجھ پر بہت ڈھا رہے ہو لیکن اس وقت تم پھر عذاب دیا جائے گا اس قسم کی باتیں آپ کو بڑی سمجھ میں آتی ہیں آپ دیکھئے مولانا قول بالموجت اس کو پڑھیں اور اس کی مثال بھی قرآن سے ذکر کریں گے وہ ہوا ضربانی دو قسم پر ہے احد ایک قسم کہ واقع ہو ایک صفت غیر کے کلام میں کنایت انشئین کنایہ ہو کسی چیز سے ایسی چیز اس چیز کے لئے اس نے کوئی حکم بھی ثابت کیا جائے فتس بی تو حال غیر ہی تو آپ اس صفت کو ثابت کر دیتے ہیں اس شئے کے غیر کے لئے فتس بی تو انت فی کلام تل قصد فت لغیر ذال کشی تو ثابت کر دیتے ہیں آپ اپنے کلام کے اندر اس چیز کے غیر کے لئے بغیر تعرض کی اس حکم کے ثبوت کے غیر کے لئے یعنی اس حکم کو آپ غیر کے لئے ثابت اس سے تعرض نہیں کرتے یعنی تعرض نہیں کرتے کہ آپ غیر منافقین کہتے تھے یقولون لئے رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعظ من هل اذل وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین تو دیکھو منافقین کا قول ذکر ہوا بھئی کہاں تک الازل تک وہ کہتے تھے اگر ہم لوٹیں مدینہ تو ضرور بھی ضرور نکال دے گا عزت والا مدینہ سے ضلط والے کو عزت والا کیا کرے گا ضلط والے کو مدینہ سے نکال دے گا تو دیکھو انہوں نے ایک صفت اعز استعمال کی اور اعز عزت والا اور یہ کنایا کیا کس سے اپنے آپ سے کہ ہم کیا ہیں عزت والے ہیں اور اس کے لئے ثابت کیا کہ یہ نکال دیں لفظ عزت ایک صفت ذکر ہوئی اور یہ کنایا کی انہوں نے اپنے آپ سے اور اس کے لئے کیا حکم ثابت کیا کہ نکال دیں گے کس کو زلط والوں کو آگے اللہ خرماتے ہیں ولی اللہ العزت ولی رسول ولی المؤمنین عزت جو ہے اللہ ہی کے لئے عزت اور اس کے رسول کے لئے اور مومین کے لئے یعنی آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ کیا صرف یہ کہ وہ صفت سے انہوں نے کنایا کیا تھا کس کے لئے اپنے لئے وہ صفت ثابت کی تھی وہ صفت کس کے لئے ثابت کر دی اللہ نے اپنے لئے اپنے رسول کے لئے اور جس کے لئے انہوں نے ثابت کی تھی اس کے غیر کے لئے ثابت کر دی اور وہ جو خکم تھا کہ نکال دے گا عزت والا کس کو اس کے بارے میں خفوط کیا اس کو ذکر یعنی اس میں اشارہ اس بات کی در ہے کہ یہ بات صفر سے ثابت کر دیا اور وہ کون ہیں ان کے علاوہ کہتے ہیں وہ اللہ رسول هو المومنین واللہ اور اس کا رسول اور مومنین ہیں اور اس بات کے در پہ نہیں ہوئے کہ یہ ثبوت جو حکم کا ہے اور وہ کیا ہے نکال وہ موصوب بالعزت یعنی اللہ رسول اور اس کے مومنین کے لئے ہے یا نہیں ہے بھئی وہ اخراج عزت تو کس کے لئے اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لئے ہے لیکن وہ جو حکم ثابت کیا تھا تم نے عزت والوں کے لئے اس سے سکوت چار روز نہیں کیا کہ وہ اخراج ثابت ہے مومنین وغیرہ کے لئے یا ثابت تو نہ ان کے لئے ثابت کیا تو ان کے در پہ نہیں ولا لنف یہ آنہ ہم نہ تو اس کے ثبوت کے در پہ ہوئے اور نہ اس کے نفی کے در پہ ہوئے وثانی دوسری قسم یہ ہے مولانا بھئی دوسری قسم سول بل موجب کی یہ ہے کہ مخاطب جو غیر ایک شخص کلام کرتا ہے وہ کلام کا ایک معنی لفظ کا ایک معنی مراد لیتا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کلام لے کر آتے ہیں اسی لفظ بلکہ جو معنی میں نے مراد دیا ہے وہ لینا بہتر ہے سمجھ میں آیا وثانی حمل لفظ وقافی کلام غیر على خلاف مراد دوسری قسم یہ کہ محمول کیا جائے ایسے لفظ جو واقع ہو رہا ہے غیر کے کلام میں کس پر محمول کیا جائے اس کی مراد کے خلاف بحال قون خلاف رکھتا ہو اس نے ایک معنی لیا آپ نے کیا لیا دوسرا معنی یہ دوسرے معنی کا احتمال بھی لفظ رکھتا ہو بغیر احتمال کے بذکر متعلق اور یہ دوسرا معنی کیوں مراد لیتے ہیں کیونکہ آپ اس کے متعلق کو کیا کر دیتے ہیں ذکر کر دیتے ہیں آپ اس کے متعلق کو کیا کر محمول کیا جائے اس لفظ کو مخاطب کی مراد کے خلاف پر بھی این ی ی کرا بسبب ذکر کرنے اس لفظ کے متعلق کے شاعر کہتا ہے شاعر بادشاہ کے پاس آتا ہے بار بار بادشاہ اس کو انعامات وغیرہ دیتا ہے تو ایک مرتب آیا کہنے لگا قل تو اے بادشاہ میں نے آپ پر بوجھ ڈال دیا ہے جب میں بار بار آتا ہوں تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہوگا بوجھ محسوس ہوتا ہوگا تو دیکھو اس نے معنی کیا کیا تھا بوجھ ڈال لنے کا مشقت مراد دی تھی اور بادشاہ نے کیا مراد دیا احسانات کا بوجھ مراد لیا اور متعلق کو ذکر کرنے کی وجہ سے متعلق کیا ذکر کیا آیادی ذکر کی آیادی جمع ید کی مولانا ید کا ایک معنی تو ہاتھ اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا احسان اور انعام بھئی تو احسان اور انعام نے بتلایا کہ سقلت کا ہوا تھا کس معنی میں تھا کہ میں نے آپ پر مشقت ڈال دی ہے تو اسے محمول کر لیا اس کو کندوں پر بوجھ ڈالنا بال آیادی وال مننی کس کے ساتھ احسانات غیرہ کے ساتھ آیادی منن کا ایک معنی مالانا بیان ذکر بیان ذکر متعلق بسبب اس کے متعلق ذکر کرنے آن قول بال آیادی یعنی کہ آیادی آیادی کا لفظ ذکر کر دیا جس نے اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ معنی مراد نہیں لیا بلکہ دوسرا معنی مراد لیا ہے جیسے اردو میں اس کی مثال ہے جب کہا مرتا ہوں وہ بولے میرا سر کاٹ کر جب کہا مرتا ہوں وہ بولے میرا سر کاٹ کر جھوٹ کو سچ کر دکھانا کوئی ہم سے سیکھ جائے شاہر نے کیا کہا معشوق سے کہ میں مر رہا ہوں آپ کی جدائی میں مر رہا اور مراد کیا تھا بڑی تکلیف میں ہوں معشوق نے اس کی گردن اتار دی اور بولا کہ آپ کے جھوٹ کو ہم کیا کر دکھاتے ہیں سچ کر دکھاتے ہیں تو وہ حقیقی معنی پر محمول کیا ہوں وَمِنْهُ اَمِنَ الْمَانَوِي الْإِطْرَادُ وَمِنْهُ اَمِنَ الْمَانَوِي مَانَوِي میں سے ایک اِطْرَادِ دی ہے وَهُوَ نام لے کر آئیں اور اس کے آبا اجداد کے نام لے کر آئیں ولادت کی ترتیب پر بغیر تکلق کی کلام کی روانگی میں بھئے آپ دیکھئے زید ہے زید بیٹا ہے عمر بیٹا ہے کس کا بکر بکر بیٹا ہے کس کا خالد کا تو آپ نظم کے اندر مولانا ان کے نام لے کر آتے ہیں لیکن ولادت کی ترتیب سے لاتے ہیں زید کو پہلے لاتے ہیں اس کے بعد بکر کو پھر بکر کو اور پھر لیکن اس انداز میں تکلق نہ نظر آئے کلام کے اندر کلام کی روانگی اسی طرح برقرار رہے زوخ بتلائے کے کلام میں ابھی بھی روانی ہے بھئی بھئی یہ مندو جو تھا شاعر کا یہ جو مندو ہے یہ لڑائی میں گیا کسی قوم کے ساتھ لڑائی کی اور وہاں پر مارا گیا لڑائی کے اندر شاعر اب اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اگر اس قوم والوں نے قتل کر دیا ہے تو کوئی بات نہیں تو نے بھی تو ان کی سارے عزتیں ختم کر دی تھی ان کے سردار عوطیبہ ابن حارس ابن شہاب کو تو نے کیا کر دیا تھا گزرشتہ لڑائی کے اندر قتل کیا تھا اور گویا کہ تو نے اپنے قتل کا بدلہ اپنے زندگی میں ہی ان سے لے لیا تھا بھئی تو دیکھو عوطیبہ ابن حارس انہیں تجھے قتل کر دیا ہے فقط سللتہ سللہ کا معنی گرانا عروش عرش کی جمع ہے سلطنت کو بھی کہتے ہیں حکومت کو بھی کہتے ہیں تخت کو بھی کہتے ہیں چھپر اور سائیبان کو بھی کہتے ہیں اور یہاں یہ کنایا ہے چھپر اور سائیبان کا گرانا یہ کنایا ہے کسی امت ختم کر دی کس کے ساتھ بھی اتیبہ یعنی اتیبہ کے قتل اتیبہ ابن الحارس اس کے قتل کے ساتھ جب کہا جاتا ہے کسی قوم سے عربی میں جب ان کی عزت چلی جائے اور ان کی حالت کمزور ہو جائے کیا کہا جاتا ہے قد سل عرش ہم قد سل عرش یعنی ان کی عزت چلی گئی یعنی ان تبجح بقتل کا یعنی ان تبجح بقتل کا وفرح بھی اگر وہ لوگ خوش ہیں اور ناز کر رہے ہیں تیرے قتل کے ساتھ تبجح کا معنی خوش ہونا نازا ہونا مولانا فخر کرنا اگر وہ لوگ فخر کر رہے ہیں تیرے قتل کے ساتھ وفرح ہو بھی اور اس پر کیا ہیں خوش ہو رہے ہیں وقد اثر تفی عز ہم تونے بھی تو ان کے عزت نے اپنے نشانات چھوڑ دیئے ہیں وہدم تأثا سمجھ دیہیم اور ان کی بزرگی کی بنیاد کو گرا ڈالا ہے بقتل رئیس ہم ان کے رئیس کو فانقیل حادہ من تتابع اضافات اگر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ تتابع اضافات کی قبیل سے ہے اس لئے کہ اضافت ابن کی اضافت ہو رہی ہے حارس کی طرف اور پھر دوسرے ابن کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف شہاد کی طرف تو دو اضافت آگئیں تو یہ تتابع اضافت میں سے ہوا تو کئی فیوات تو من المحصن ہم کیسے شمار کریں گے اس میں تو تتابع اضافات آیا اور تتابع اضافات تو عیب ہے یہ تو کلام میں نہیں ہونا چاہیے علامت افتو دانی فرماتے ہم آپ پہلے بتا چکے تھے کہ تتابع اضافات سقیل ہوتا بلکہ کلام کے اندر اگر سلیم ہو تو کلام کے اندر یہ بات ثابت ہو چکی کہ تتابع اضافات جو ہے اضافت محفوظ ہو تو یہ شغفتہ ہوتا ہے اور بڑا لطیف ہوتا ہے والبیت من حاض القبیل اور شیر بھی اسی قسم سے ہے یہ تو تھا مذہمت کے طور پر ذکر کیا عطیبہ ابن حارس ابن شہاب کیونکہ ممدوح نے اس کو قتل کیا تھا تاریخ ممدوح کوش اس نے کس کو قدل کیا تھا حطیبہ ابن حارس ابن اس کا ذکر مذہمت کے طور پر آیا یہ مذہمت کی مثال تھی عمال مدہ کی مثال جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم ابن القریم یوسف ابن یعقوب ابن ابراہیم سخی کا بیٹا سخی جو بیٹا ہے سخی کا یا القریم ابن قریم مراد کون ہے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم بھئی تو دیکھو ترتیب سے مولانا بلادت کی ترتیب سے نام ذکر کی ہے الحد مولانا یہ صحیح نہیں ہے بھئی الحدیث اے اقر الحدیث حضا یہ وہ مبورے ہیں جو ذکر کی اگر کس میں سے کس میں مانوی میں سے کس میں مانوی کی بات پوری ہوئی مولانا انتیس سناتیں ذکر کی اب آئے مولانا کس کی طرف ذرب لفظی قسم لفظی کی طرف جو لفظ کے اندر حسن کا طبب بنتی ہیں وَأَمَّا ذرب اللفظی وَمِنَ الْوُجُوحِ مُحَسِّنَتِ لِلْقَلَامِ فَمِنْ هُمُ الجِنَاس وہ وجود جو حسن پیدا کرتی ہیں کلام کے اندر لفظی ان میں سے ایک جناس ہے بین اللفظیں کس کے درمیان دو لفظوں کے درمیان وَهُوَ تَشَابُهُمَا فِي اللَّسِ اور وہ دونوں لفظوں کا اپس میں مشابہ ہونا ہے وَتَشَابُهُمَا فِي اللَّسِ ایفِت تَلَفُوزی لفظیں کیا مراد ہے مولانا تَلَفُوز میں مشابہت ہے دو لفظوں کی فَيَخْرُجُ تَشَابُهُ فِي المَعْنَا تو تشابُهُ فِي المَعْنَا خارج ہوا مولانا جب ہم نے لفظ کی قید وڑھائی تو اَسَدُن عَرَ سَبُو تو یہ اگر ایک معنی میں ہے تو پھر معنی ایک ہے اور ہم نے کیا کہا تھا تَلَفُوز تو یہ خارج ہوئے مولانا اَفِي مُجَرَّدِ الْعَادَت تَوَجْو ہے سبب کی طرح سناتِ جناس اس کو کہتے ہیں مولانا کہ دو لفظوں اور دونوں لفظ مشابہ ہوں تَلَفُوز کے اندر جیسے ایک کا تَلَفُوز ہے دوسرے کا بھی ویسا ہی تَلَفُوز ہے تو جب تَلَفُوز کی بات کی تو معلوم ہو معنی کے اندر جو مشابہ ہوں وہ خارج ہوئے جیسے اصد اور سبوہ کا ایک معنی ہے لیکن یہاں تَلَفُوز ایک ہے دونوں کا اور ہم نے کہا تَلَفُوز ایک جیسا ہو یا معنی نا عدد حروف عدد کی اندر مشابہت ہو جیسے زَرَبَا قَتَلَا دیکھو زَرَبَا کی کتنے حروف ہیں تین قَتَلَا کی کتنے حروف تین لہذا اَوْفِ مُجَرَّدِ الْعَدَدِ وہ بھی خارج ہوئے جہاں تشابہ صرف عدد کی اندر ہوگا جیسے زَرَبَا وَعْلِمَا اَوْفِ مُجَرَّدِ الْوَزْنِ یا صرف وزن کے اندر کیا ہے تشابہ ہے جیسے زَرَبَا اور قَتَلَا زَرَبَا اس کا کیا وزن ہے فَعَالَ اور قَتَلَا کا بھی کیا وزن ہے فَعَالَ وَتَا مُمِنْ اَيْمِنَ الْجِنَاسِ جنہ سے تام مولانا دیکھو چار چیزیں ذکر ہوں گی ایک حروف کی انواع بھئی حروف کی انواع ہر ایک نو ہے علف ایک نو با ایک نو تا ایک نو تو دو لفظ ہیں وہ انواع ہے حروف ان کی ایک جیسی ہیں ایک میں پہلے زود آ رہا ہے دوسرے را آ رہی ہے پھر با تو دوسرے کے اندر بھی پہلے زود آ رہا ہے پھر را پھر با تو دوسرا ہے عادت ایک میں تین حروف ہیں تو دوسرے میں بھی چوتھا ہے حیات بھئی حرکت اور سکون بھی ایک جیسے زود مفتو پہلے کا دوسرے کی را مفتو تیسرے کی با مفتو تو یہاں دوسرا بھی زود آبہ ہے مثالہ نسال کے طور پر اس کا بھی زود مفتو را مفتو اور با مفتو دیکھو حیات بھی ایک جیسی آئی ترتیب بھی ایک جیسی ہے مالا نا پہلے زود ہے پہلے میں پھر را ہے پھر با تو دوسرے کے اندر بھی پہلے زود ہے پھر را ہے پھر با تو دیکھو مالا نا دونوں لفظ متفق ہیں کس چیز میں حروف میں بھی ایک جیسے حروف ہیں اس کے عادت حروف میں بھی ایک میں تین ہے دوسرے میں بھی تین ہیں اور حیات کے اندر بھی حرکتیں بھی ایک جیسی ہیں اور ترتیب کے اندر بھی یہ چاروں چیزیں جب پائی جائیں گی تو اس کو کہیں گے جناس تام کیا کہیں گے جناس تام دیکھئے بھائی وَالتَّامُ مُمِنْهُوَي مِنَ الْجِنَاثِي جناس میں سے یہ کہیں یہ طفیقائی اللفظانی کے متفق ہو جائیں دو لفظ یہ انوائیل حروفی انوائیل حروف کے اندر فَقُلُّ مِنَ الْحَرُوفِ اتصادی وَلَحِرِنِ نَوَي پس ہر انتیس حروف میں سے ہر ایک ایک نو ہے مولانا دیکھا علف ایک نو ہے اس لیے کہ علف کبھی اصلی ہوگا کبھی زائدہ ہوگا کبھی علف کیا ہوگا علف وَوَو سے بدل کر آئے گا کبھی یا سے بدل کر آئے گا کبھی کسی سے بدل کر تو دیکھو اس کے تاثقیت نہیں اس میں آگئیں اسی طرح با بھی کیا ہے ایک نو ہے کیونکہ با کبھی خفیف ہوگی کبھی مخففہ ہوگی کبھی مشددہ ہوگی مولانا کبھی مدغمہ ہوگی کبھی غیر مدغمہ تو باقی تحبی کے قسمیں آگئیں تو ہر حرف ایک نو ہے تو انواز سے کیا مراد ہے انواز حروف سے ہر حرف مقیل نو ہے اسی حقیقت مراد وَبِهَادَا يَخْرُجُ لِهَادَا اس طرح سے نکل گئی يَفْرَخُ وَيَمْرَخُ يَفْرَخُ وَيَمْرَخُ خارج ہوئے والانا دیکھو يَفْرَخُ يَمْرَخُ ایک جیسے ہیں لیکن وہاں سفا کی جگہ کیا آ رہا ہے دوسرے میں میم آ رہا ہے تو انواز حروف ایک جیسے ہیں نہیں یہ خارج ہوا جناس ستان سے وَفِيَادَا دِیَا اور شمار میں بھی ایک جیسے ہوں وَبِهِ يَخْرُجُ اس طرح سے نکل گئے اَسَّاقُ وَالْمَسَّاقُ ساق کا بھی وہی مانا اور نساق اور نہیں ساق اور مساق والانا تو ساق کے اندر تین الف قاف ہے لیکن مساق کے اندر شروع میں کیا آ رہا ہے میم آ رہا ہے تو دیکھو حدث برابر نہیں ایک میں تین ہے دوسرے میں چار حروف وَفِيْحَيْعَاتِهَا فِيْحَيْعَاتِهَا یا فِيْحَيْعَاتِهَا اور حیعتوں کے اندر بھی دونوں کیا ہوں والانا وَبِهِ يَخْرُجُ اس طے سے کیا نکل گئے الْبَرْدُ وَالْبُرْدُ دیکھو ایک لفت ہے برد ایک لفت ہے برد انواع حروف ایک جیسے ہیں پہلے میں با را دال ہے دوسرے میں بھی با را دال حدث بھی برابر ہیں تین حروف پہلے میں دوسرے میں بھی تین حروف لیکن حیعت ایک جیسے نہیں پہلے میں با کے اندر فتحہ ہے دوسرے میں با پار غمہ ہے تو یہ بھی خارج ہوئی ان کی حیعت نہیں فَإِنَّا حَيْعَةَ الْقَلِمَتِ کیونکہ اس لئے کے کلمے کی حیعت جو ہے كیفیتن حاصلتن لہا بیعتبار الحرقات و سکانات وہ كیفیت ہے جو اس کو حاصل ہوتی ہے حرقات و سکانات سے فَنَحْوَ الزَّرَبَ وَقْتَرَا لَا حَيْعَةٍ وَاحِدٍ فَذْرَبَ وَقْتَرَا لَا ایک ہی حیعت پر ہیں مَاقْسِ لَا فِالْحُرُوفِ باوجود اس کے کہ ان کے حروف کیا ہیں مختلف ہیں بخلاف زَرَبَ وَذْرِبَا اب ان کے حروف ایک جیسے ہیں لیکن ان کی حیعت کیا ہے مختلف ہے مَبْنِيَنِ الْفَائِرِ وَالْمَفُولِ فَإِنَّهُمَا عَلَا ہے اَتَعِنِ مَا اِتْحَادِ الْحُرُوفِ ایک معروف ایک مجبور بتایا بس یہ دونوں کیا ہیں دو حیعتوں پر ہیں اگر جو حروف میں اتحاد ہے وَفِی تَرْتِبِهِمَا اور ترتیب کے اندر میں متفق ہوں اَتَقْدِيمِ بَعْزِ الْحُرُوفِ عَلَا بَعْزِنِ بعض حروف بعض پر کیا ہوں مَقَدَّم ہوں وَتَاخِرِ حِعَان ہوں اور بعض مؤخر ہوں بعض سے وَبِهِ يَخْرُجُ اس قیتے نکل گئے جیسے الْفَتْحُ وَالْحَتْحُو کون نکل گئے بھئی فتح اور حتف نکل گئے بھئی بھئی جناس تان کی بات ہو رہی ہے ہم نے کہا تھا انوائِ حروف بھی ایک جیسے ہو آداد بھی ایک جیسے ہو حیعت بھی ایک جیسی ہو اور ترتیب بھی ایک جیسی ہو آپ دیکھو ایک ہے فتح ایک ہے حتف ان کے انوائِ حروف ایک جیسے ہیں کیسے ایک میں فاتحہ ہے دوسرا کیا ہے حتف اس میں بھی فاتحہ تینوں آرہے یا نہیں آرہے انوائے ہیں عادت بھی ایک جیسے مولانا ایک میں تین حروف ہیں دوسرے میں بھی تین حروف حیعت بھی ایک جیسے مولانا فتحن حتفن پہلا فاتح مفتو ہے درمیان والا ساکن ہے دوسرے میں بھی اسی طرح ہے لیکن چوتھی شرط کے ترتیب بھی ایک جیسی ہو وہ شرط نہیں پائی جا رہی پہلے میں فا پہلے ہے پھرتا ہے جبکہ دوسرے میں کیا ہے ہاں پہلے ہے پھرتا ہے تو یہ خارج ہوا جناس اتام سے پھر مولانا جب یہ چاروں چیزوں میں لفظ متفق ہو پھر دیکھیں مولانا کہ یہ نوائے واحد سے ہیں دونوں الفاظ یا الگ الگ سے ہیں دونوں لفظ یعنی دونوں اسم ہیں یا دونوں فعل ہیں یا دونوں حرف ہیں تو دیکھو یہ ایک نو سے ہیں یا دو انواز سے ہیں یعنی ایک اسم ہے تو دوسرا کیا ہے فیل یا ایک فیل ہے تو دوسرا حرف یا ایک حرف ہے تو دوسرا اسم یا ایک اسم ہے تو دوسرا حرف ہے سمجھ میں آیا گئے تو ایک نو سے ہوں گے ایک مختلف فائن کانا اللہ زان المتفقان فی جمعیع اعماد اکرام ان نوائے واحد پھر یا وہ لفظ جو متفق ہیں ان ساری چیزوں کے اندر یا تو وہ نوائے واحد سے ہوں گے علماء کلیمہ میں سے قسم ہے ہی نہیں اور فیل ہے ہی نہیں اور حرف ہی نہیں یا دوسرا جیسے دونوں اسم ہوں گے یا دونوں فیل ہوں گے یا دونوں حرف ہوں گے سمیہ مماسل ان بھئی تو اس قسم جنہ سے تام کو کیا کہتے ہیں مماسل کہتے ہیں جر یا نال استلاح المتقلمین متقلمین کی اصلاح پر چلتے ہوئے اس کا نام مماسل رکھا گیا من ان المماسلت احیال اتحاد افی نو کی ان کے نظر ایک مماسلت کس کو کہتے ہیں نو کے اندر نو کے اندر اتحاد ہو تو اس کو مماسلت کہتے ہیں تو یہاں بھی نو میں اتحاد ہے تو اس کا نام مماسلت رکھا گیا جیسے دیکھئے مثال وہ دن جبکہ قائم ہو جائے گی قیامات قسم کھائیں گے اس دن مجرم کہ نہیں وہ ٹھہرے ایک گھڑی بھی یعنی دنیا کے اندر وہ ایک گھڑی بھی ایک گھڑی ہی ٹھہرے دنیا کے اندر بس بھڑی وہ قسم اٹھائیں گے تو دیکھو دو لفظ آئے اف ساہ 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 دو لفظ دو لفظ آیا دیکھو ان کے حروف بھی برابر حروف بھی انوائی حروف ایک جیسے سین علف آئین حق دوسرے میں بھی سین علف آئین حق عادت بھی برابر پہلے میں چار دوسرے میں بھی حیعت بھی ایک جیسی ساہ سین پر صح抽 ہے پھر علف ہے پھر آئین پر صح ہے تو دوسرا بھی ساہ اس میں بھی اسی طرح ترتیب بھی ہے جیسی ہے تین علف آئین ایک میں آ رہا ہے تو دوسرے میں بھی تین علف آئین ترتیب سے آ رہا ہے اور پھر یہ دونوں اسم بھی ہیں دونوں اسم بھی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے جناس تام موماسل جناس تام موماسل کہیں گے اور معنی دونوں کا الگ ہے سعہ اول کا معنی ہے قیامات اور دوسری سعہ کا معنی ہے دھڑی من سعات الایامی بی دن کی گھر اگر وہ دو انواعینی اگر وہ دو انواع سے ہوئے ایک اسم اور فیل ہوئے اور اسم و حرفین یا کیا ہوئے اسم اور اور فیل و حرفین یا فیل اور حرف سم یا مستوفان تو اس کا نام جناس تام مستوفا ہے کہ قولی جیسے شاعر کہتا ہے مامات من کرم الزمان فینہو یحیع لدہ یحیع ابن عبداللہ وہ جو مام اصولہ ہے وہ جو مر گیا تھا وہ جو مر گیا ہے من بیان ہے مہ کا یعنی زمانے کی سخاوت زمانے سے سخاوت ختم ہو گئی ہے کوئی کسی کو شاعر نہیں پھلاتا بالکل فینہو یحیع لدہ یحیع ابن عبداللہ تو بے شک وہ زندہ ہے کس کے پاس؟ یحیع ابن عبداللہ تو سخاوت کی وہ رسمیں جو ختم ہو گئی تھیں یحیع ابن عبداللہ کے پاس زندہ ہیں تو دیکھو یحیٰ یحیٰ دو دفاعہ بھائی چاروں چیزوں میں متفق ہیں انواع کے اندر بھی آداد میں بھی حیعت میں بھی ترتیب میں بھی لیکن نو مختلف ہے پہلا یحیٰ کیا ہے پہل دوسرا یحیٰ کیا ہے اسم لئنہو کریم اس لئے کہ وہ سخی آدمی ہے یحی مراسم الکرم اور وہ زندہ کرتا ہے تخاوت کی رسموں کو زندہ رکھتا ہے وَأَيْزَن لِلْجِنَاتِ تَعْمِ تَقْسِمُ اگر ایک لفظ مرقب ہو دوسرا مفرد ہو سُمِّیَ جِنَاتِ تَرْكِب اس کو کیا کہتے ہیں جناسے دیکھو بھائی مارا دو لفظ ایک جیسے ہیں لیکن ایک لفظ مفرد ہے دوسرا دو سے مل کر بنا ہے یا دو سے نہیں بنا ایک کا جز لیا ہے اور دوسرا لفظ ملایا تو دونوں آپ کیا بن گئے ایک تو ایک مرقب بنا ایک مفرد لیکن اب ہیں ایک جیسے تلقص کے اندر تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ پھر اس کے اندر اس کا نام مولانا آج متشابہ رکھا جائے گا یا مفروغ متشابہ تب رکھیں گے جب رسم الخط بھی ایک جیسا ہو مفروغ تب کہیں گے جبکہ ان کا رسم الخط الگ الگ ہو سمجھ میں آیا جناسے تام ہو لیکن ایک مفرد ہے اور دوسرا کیا ہے مرقب ہے پھر ان کے اندر بھئی تلقص تو ہے ایک جیسا رسم الخط بھی ایک جیسا ہو گئے رسم الخط اگر رسم الخط بھی ایک جیسا ہے تو اس کو کیا کہیں گے متشابہ اگر رسم الخط الگ الگ ہے تو مفروغ بھئی تلقص اگر متفق ہو جائیں اللفظان المفرد والمرقب یعنی اللفظانی المفرد والمرقب دونوں لفظ یعنی کہ مفرد اور دونوں متفق ہو جائیں رسم الخط کی اندر بھی خود صحاب نو من جناسی ترکیب بھی اس میں متشابہ تو جناسی ترکیب کی اس نو کو کیا کہتے ہیں خاص کیا گیا اس میں متشابہ کے ساتھ لیتفاق اللفظانی پھر کتابتی اس لیے کہ دونوں لفظانی اس کا اتفاق ہے کس چیز میں کتابت و متشابہ ہیں کہ قول ہی جیسے شاعر کا یہ قول دیکھئے بھئے غور سے اِذَا مَلِكٌ لَمْ يَقُنْ زَاہِبَةٍ فَدَعُهُ فَدَعُلَتُهُ زَاہِبَةٌ تو دو دفعہ زَاہِبَة زَاہِبَة آیا مَلَانَا لیکن پہلا زَاہِبَة مُرَقَب ہے دوسرا زَاہِبَة مُفرد ہے وہ مُرَقَب ہے زَاہِبَةٍ زُو مَال کی طرح ہے زُو مَالِن اور حالتِ نصبی میں کیا آتا ہے زَا مَالِن تو یہ بھی کیا ہے زَاہِبَةٍ اَگَرْ اِذَا مَلِكٌ لَمْ يَقُنْ زَاہِبَةٍ جب بادشاہ نہ ہو ہبا کرنے والا زَاہِبَةٍ جب بادشاہ اتایا کرنے والا نہ ہو فَدَعُو فَدَعُو اس کو چھوڑ دے فَدَعُو لَتُو زَاہِبَةٍ پس اس کی حکومت جانے ہی والی ہے حکومت اس کی جانے تو دوسرا زَاہِبَةٍ جانے والے زَاہَبَةٍ سے ہے وہ ایک لفت ہے اور یہ زَاہِبَةٍ ہے مَالَنَا اِذَا مَلِكٌ لَمْ يَقُنْ زَاہِبَةٍ جب بادشاہ نہ ہو ہبا کرنے والا اَئِسَا حِبَةٍ حِبَةٍ وَعَطَائِن تو دیکھو دو لفت ہے زَاہِبَةٍ زَاہِبَةٍ پہلا مُرَقَب دوسرا مُفرَاد لیکن رسم الخط دونوں کا کیا ہے بلکل ایک جیسا ہے وَعِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو وَعِلَّمْ يَتَّفِقِ اللَّفْزَانِ مُفرَدُ وَالْمُرَقَبُ وَفِالْخَطِ اگر متفق نہ ہو دونوں لفت مفرد اور مُرَقَب خط تو اس قسم کا کیا نام رکھا جاتا ہے اس میں مفروق لفتر آقل لفت این اسی صورت کتابت اسے کے مخترق ہیں دونوں لفت کتابت کے لحاظ سے قولی جیسے شاعر کہتا ہے قُلُّكُم قَدْ أَخَذَ الْجَامَ وَلَا جَامَ لَنَا مَلَّذِي ذَرَّ مُدِيرَ الْجَامِ لَوْ جَامَ لَنَا قُلُّكُم قَدْ أَخَذَ الْجَامَ تم میں سے مَلَّذِي ذَرَّ مُدِيرَ الْجَامِ کیا چیز تکلیف دینے والی تھی جام کو گھومانے والا یعنی ساقی مراد ہے ساقی کو کیا چیز تکلیف دے رہی تھی لَوْ جَامَ لَنَا اگر وہ ہم سے اچھا مبرتاؤ کرتا حسنِ سلوک کرتا اور ہمیں بھی کیا کر دیتا جام دے دیتا تو دیکھو پہلا کیا ہے لَا جَامَ لَنَا جَامَ لَنَا لَا اُسْكِ خَبَر اور آگے آیا جَامَ لَنَا آگے جَامَ لَا خیل آیا مَلَنَا جَامَ لَنَا کیا آیا تو دیکھو ہیں دونوں ایک جیسے جَامَ لَنَا جَامَ لَنَا کس میں حروف میں بھی آدار میں بھی حیعت میں بھی ترتیب کے اندر بھی لیکن پہلا مرقب ہے جَامَ لَنَا اور دوسرا مفرد ہے آپ سہیں گے جَامَ لَنَا بھی تو مرقب ہے جَامَ لَنَا فیل ہے اور نا مقبول کا ہے بھئی فیل اور مقبول کے ایک ہی درجے میں یہ رکھتے ہیں ان کا تعلق کیا ہوتا ہے یعنی یہ ضمیر متصل کی صورت میں جب مقبول آتا ہے تو ضمیر متصل تو جدہ چونکہ نہیں ہو سکتی تو وہ کس کے درجے میں ہے جزے کلمہ کے درجے میں تو گویا یہ ایک ہی کلمہ ہے جَامَ لَنَا اور رسم الخط دونوں کا الگ ہے جَامَ لَنَا مِلَا ہوا ہے اَيْعَامَ لَنَا بِالجَمِيلِ یعنی پیش آتا ہمارے ساتھ اچھے سلو اچھے دریقے سے ہاں دائیزہ لَمْ يَقُنِي اللَّفْزُ مُرَقْبًا مُرَقْبًا مِن کلمتین و بازی کلمتین کہتے ہیں بھئی مفروف اس وقت کہتے ہیں علامت افتازانی بھئی کہ جب لفظ مُرَقْبًا نہ ہو ایک کلمے سے اور دوسرے کے بعض ایک کلمے سے دیکھو ابھی آپ نے کیا پڑھا جَامَ لَنَا پورا جَامَ کا لفظ لے لیا اور لَنَا کا لفظ لے لیا اگلا جَامَ لَنَا وہ بھی پورا ہے مَلَنَا تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے ادھر دیکھو بھئی مُرَقْب کی اندر تو دو لفظوں کو ملاتے ہیں اور ایک پر مفرد ہوتا ہے لیکن اس مُرَقْب کی شکل بلکل اس مُرَقْب جیسی بن جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مُرَقْب ہوتا ہے یہ دو لفظ پورے نہیں ہوتے ایک لفظ پورا ہوتا ہے گُرُسرے کا صرف ایک یا دو حرق لے لیتے ہیں ہم اس ایک دو حرق کی وجہ سے ملانے سے اب اس کی کلخص کس کی طرح بن گیا اس کی طرح بن گیا دیکھئے مثال میں دیکھئے آخر میں آرہی ہے اَحَادَ مُصَابٌ اَمْتَا مُصَاب اَحَادَ مُصَاب اَمْتَا مُصَاب کیا یہ گنہ ہے یا یہ ہنزل یا اندرائن کا ذائقہ ہے مُصَاب کس کو کہتے ہیں مولانا گنے کو اَحَادَ مُصَاب دیکھو مُصَاب ایک لفظ ہے آگے کیا آرہا ہے مولانا مُصَاب سام کا میم لے لیں اور سام ساتھ ملائیں تو یہ بھی کیا بن گیا مُصَاب مُرَقْب بن گیا تو ایک جیسے ہوئے یا نہیں ہوئے مُصَاب اور پہلے میں بھی حَادَ توجہ ہے سبق کی طرح آج اچھا یہ اس وقت ہے جبکہ لفظ مُرَقْب بنہ ہو ایک کلیمے سے اور دوسرے کلیمے کے بعد سے وَإِلَّا خُسَبِ اسمِ الْمَرْفُوعِ ورنہ اس کو خاص کہہ جاتا ہے کس نام کے ساتھ مرْفُوع کے نام رکھا جاتا ہے کَقَوْلِقَ جیسے آپ کہتے ہیں حَادَ مُصَابٌ عَمْتَعْ مُصَاب صحب مولانا اندرائن یا حَنزل ایک نہایت کڑوا پھل ہے اس کو کہتے ہیں بھئی وَإِنِ خَتْتَعْلَا فَاد سمجھ میں آیا بھئی یہ تھا جناسِ تام مولانا جناسِ تام کیا ہے جناسِ تام کس کو کہتے ہیں جو چارچیزمیں متفق ہو انوار بھی ایک عادات بھی ایک حیعت بھی ایک ترتیب بھی ایک پھر مولانا اس میں دو قسم پر ہے یا یہ مماثل ہوگا یا کیا ہوگا مولانا مصطوفہ مماثل وہ جس میں دونوں طرف اسلام یا دونوں طرف فیل یا دونوں طرف حر اور اگر ایک طرف اسلام دوسری طرف فیل یا حر بغیرہ تو اس کو کیا کہتے ہیں مصطوفہ پھر اس کے بعد دیکھیں مولانا جناسِ تام کے اندر اگر ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے تو دونوں کا رسم الخط ایک جیسا ہوگا یا رسم الخط ایک جیسا اگر رسم الخط ایک جیسا ہے تو اس کے نام متشابے اور اگر رسم الخط ایک جیسا نہیں تو مفروف اور اگر ایک میں جد تھا دوسرے کلمے کا تو اس کو کیا کہیں گے مرفو کہیں گے سمجھ میں آرہے ہیں اب رہے اس کے مثال دوسرے اشار بھی مولانا شاعر کہتا ہے ترقت البابا حتی کل متنی ولمہ کل متنی کل متنی ترقت البابا میں نے دروازہ کھٹ کھٹایا حتی کل متنی کل متنی کل متنی یہاں تک کہ اس نے زخمی کر دی میری کمر یعنی مجھے تھکا دیا مجھے انتظار کرنا پڑا بہت زیادہ ولمہ کل متنی اور جب اس نے میرے ساتھ بات چیت کی کل متنی تو پھر میرے دل کو کیا کر دیا زخمی کر دیا تو تین دفعہ کل متنی کل متنی کل متنی آیا پہلا کل متنی مولانا کل الگ لکھیں گے متنی الگ لکھیں گے باقی کل متنی کل متنی دونوں ملا کر لکھیں گے سمجھ میں آیا بھئی تو پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے باقی یہ جناس تام مفروغ ہے کیونکہ پہلے میں کیا ہے کل متنی اور دوسرے میں ملا کر ہے کل متنی تو یہ جناس مفروغ اور کل متنی کل متنی نسبت کرتے ہوئے یہ کیا ہے جناس متشابہ ہیں کیونکہ ایک جیسا لکھیں گے سمجھ میں آیا بھئی سرخت الباب حتا کل متنی ولم کل متنی کل متنی دوسرا شیر انہ فی بستانینا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا انہ فی بستانینا نارنجنا منجنا نارنجنا نارنجنا نارنج نارنگی کو کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں ان نخی بستانینا نارنجنا بے شک ہمارے باغ میں ہماری نارنگیاں ہیں منجنا جنا کا منہ پھل توڑا منجنا نارنجنا جس نے ہماری نارنگیاں توڑی نارنجنا آگ کو اس نے توڑا نارن آگ جنا اس نے آگ کو توڑا سمجھ میں آیا تو دیکھو نارنجنا دو دفعہ آیا بھئی ایک دفعہ نارنجنا سے وہ پھل مراد ہے دوسری دفعہ نارنجنا تو یہاں پر یہ بھی اس کی طرح فارسی میں اس کی مثال مولانا رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت بہانہ چاہتی ہے یہ لفظ بہانہ دوسرا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید اللہ کی رحمت زیادہ نہیں چاہتی بہانہ میں جوید یہ نمے نون نفی والا آگیا اور پہلے میں بہانہ کا نون تھا تو دیکھو تلخص بلکل ایک جیسا رحمت حق بہانہ میں جوید رحمت حق بہانہ میں جوید سمجھ میں آیا یہ اردو میں اس کی مثال جیسے مولانا کہتے ہیں ایک سیاستدان تھا وہ علاج کے لئے گیا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں میں نے علاج کروانا ہے مجھے یہ کیا کہتے ہیں اس کو بھئی یہ وہ آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں یرقان یرقان ہو گیا ہے یرقان کا ایک نام پیلیا بھی پیلیا بھی کہتے ہیں بھئی اس کو مجھے یرقان ہو گیا میں انگلینڈ جا رہا ہوں اس کا علاج کروانے اور وہاں جا کر کہتے ہیں اس نے کوئی شراب بھی اثبارات نے آیا تو اس پر کسی شاعر نے یہ اشار کہے آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں یرقان کا علاج کروانے گئے تھے نا آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں پھر دوا کے طور پر کیا پیلیا انگلینڈ میں سمجھ میں آیا بھئی پیلیا پیلیا دو دفعہ اور یہ مفروغ ہوگا ہونا آپ تو جھڑوانے گئے تھے پیلیا انگلینڈ میں پھر دوا کے طور پر کیا پیلیا انگلینڈ میں وہین اختلفہ اور اگر دونے اللہ ساپس میں کیا ہو مختلف ہو بھئی مختلف ہو کس چیز کے اندر انواع خروف کے اندر یا مختلف ہو یا ان کی حیعت کے اندر مختلف ہو یا عادت کے اندر مختلف ہو یا ترتیب وہ جو چار چیزیں ذکر ہوئی تھی ان چار میں سے کسی ایک کے اندر مختلف ہو دو کے اندر نہیں وَإِن اختلف آتھ ممین ہو اَن اَتْتَفِقَ اَعْلَى مَحْزُوفِن یا یہ عطف ہے مولانا محزوف پر اَيْحَاذَا اِن اِتْتَفَقَ فِي مَحْزُكِرَ یہ اس وقت ہے جب دونوں متفق ہوئی یہ سارے صورتیں وَإِن اختلف آتھ اگر مختلف ہو اَيْ لَفْزَ الْمُتَجَانِسَ اِنی دونوں متجانِس لفظ فِي حیعت الْحُروفِ کس کے اندر حروف کی حیعت کے اندر صرف بھئی دیکھئے ابھی تک کیا کہا پڑھ وئے تھے حیعت بھی ایک جیسے ترتیب بھی ایک جیسے حروف بھی ایک جیسے جتنے عورہ عدد بھی ایک جیسے آپ صرف حیعت میں فرق آئے یعنی حرکتیں ایک جیسی نہ رہیں باقی چیزوں تینوں میں متفق ہیں یعنی متفق ہیں نوع عدد اور ترکیب میں لیکن حیعت میں نہیں سمی تجنیس و محرفان تو اس تجنیس کو کیا کہتے ہیں محرف کہتے ہیں لِنحرافی احدہ الْحیعتین یعنی الْأُخْرَا اس لیے کہ ایک حیعت نے انحراف کر لیا دوسری سے سمجھ میں آیا وَلَا اختلاف قد يَقُون بِالْحَرْكَتِ اور پھر یہ اختلاف کبھی صرف کس کے اندر ہوگا حرکت کے اندر ہوگا کبھی حرکت میں ہوگا آگے آگے کبھی سکون میں ہوگا دیکھئے بھئی جیسے کچھ کیا کہتے ہیں جُبَّتُ الْبُرْدِ جُنَّتُ الْبُرْدِ جُبَّتُ الْبُرْدِ جُنَّتُ الْبَرْدِ تو بُرْد بَرْد دو لفظ ہیں وَالَا نَا اور سب کچھ ایک جیسے حروف کی تعداد بھی ایک جیسی حروف کی انواع بھی ایک جیسی ان کی ترتیب بھی ایک جیسی لیکن حرکتیں ہیں سہلے میں باپر ایک میں فتح ہے تو دوسرے میں کیا رہا ہے زمہ آ رہا ہے جُبَّتُ الْبُرْدِ بُرْد کہتے ہیں مالا نا یہ اورنے کی دھاریدار چادر ہوتی ہے ان کی بنی ہوئی جُبَّتُ الْبُرْدِ ان کی بنی ہوئی دھاریدار ان کا بنا ہوا دھاریدار جُبَّا جُنَّتُ الْبَرْدِ یہ ڈھال ہے کس کی سردی کی یعنی لفظ ہے بُرْد وَرْد یعنی دولف بُرْد اور بَرْد جو ہیں بِزَمْ مِ بَلْفَتْحِ زمے اور فَتْحِے کے ساتھ وَأَنَحْوُهُ اور اسی کی طرح فِيَنَّ الْإِخْتِلاَفَ فِي الْحَيْغَتِ فَقَتْ یہ قول بھی ہے مولانا جس میں صرف حیغت میں اختلاف ہے جَاہِلُوا اِمَّا مُفْرِتُن آؤ جَفْرِتُن جَاہِلِ یا تمہارا نہ حد سے بڑھنے والا ہوتا ہے یا حد سے کوتاہی کرنے والا ہوتا ہے مُفْرِت کا مانا حد سے تجاوز کرنا اور مُفْرِت کا مانا کوتاہی کرنا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا یا کوتاہی کرنے والا ہوگا بھئی اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے کہا تھا کہ بھئی صرف حیعت بدلنی چاہیے تو کہتے ہیں یہاں صرف حیعت ہی تو بدلی ہے مفرد دیکھو فا ساکین اور مفرد فا پر ستھا کہتے ہیں بھئی حروف کی تعداد بھی بڑھ گئی بھئی ایک میرا مخفف ہے دوسرے میں مشدد ہے اور مشدد حرث کیا ہوتا ہے دو ہوتے ہیں تو یہ تو ایک میں چار ہوئے ایک میں ایک میں پانچ ہو گئے کہتے ہیں نہیں بھئی اس سنہ پہ جناس میں یاد رکھو مشدد حرث ایک کے درجے میں ہے ایک کے خائم مقام ہے کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ زبان ان کو اکٹھا ہی ادا کرتی ہے کیا کرتی ہے ایک اچھا ہی دونوں کو ادا کرتی ہے ایک ساتھ ادا کر کے اٹھتی ہے وہاں سے آپ کہیں مولانا اب دیکھو ایک با ہے آپ کہیں اب بون یا دیکھیں ایک ہی دفعہ میں ہونٹ جدہ ہوئے با ادا ہوئے دونوں با ادا ہوئے یا مولانا اور اس کی مثال بنا دیں مفرد یا مفرد ہی کو بناو بھئی مفرد مفرد بھئی کیا مفرد کے اندر زبان راہ کے مخرج پر لگی اور پھر اٹھی پھر لگی آپ ذرا سلافوز کر کے دیکھیں ایک ہی دفعہ لگے گی اور اٹھے گی دونوں راہ ادا ہو جائیں گی مفرد مفرد تو ایک جیسے ہوا یا نہیں دونوں کہ دونوں کے اندر ایک ہی زبان کے حرکت سے دونوں ادا ہوتے ہیں مشدد ہو تو اس میں بھی ایسا مخفف ہو تو اس میں بھی ایسا تو کہتے ہیں لئنہ حرف المشدد لما کانا یرتفع اللیسان انہما دفعتا واحدتا کا حرف ان واحد عدہ حرفا واحدا اس لیے کہ حرف مشدد جب اس کے اندر زبان اٹھتی ہے ان دونوں حروف سے دفعتا واحدا ایک ہی مرتبہ میں جیسے کہ ایک حرف میں اٹھتی ہے تو عدہ حرفا واحدا تو اس مشدد کو بھی کیا شمار کیا گیا اور یہ اُس تجنیز میں سے بنایا گیا جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ بھی الحیعت فقط مگر کس کے اندر صرف یعنی تعداد کے اندر فرق نہیں صرف حیعت کے اندر وَلِذَا قَالَ اس لیے مصنف نے فرمایا وَالْحَرْفُ الْمُشَددُ فِي حَادَ الْبَابِ فِي حُقْنِ الْمُخَفَفِي کہ مشدد بھی اس بات کی اندر کس کے حکم میں ہے وَلِسْتِلَفَ اِسْتِلَافُ الْحَيَاتِ فِي مُفْرِدْ وَمُفَرِدْ وَقَدْ يَقُونُ الْإِسْتِلَافُ بِالْحَرْكَدِ وَالْسُقُونِ جَمْعِعَانِ اور تبھی کہا اختلاف حرکت اور سکون دونوں کی وجہ سے آتا ہے قَقَالِ حِمْ جیسے کہتے ہیں الْبِدَاتُ شَارَقُ شِرْق بِدَاتُ ہندہ ہے جال ہے شرک کا شرک کس کو کہتے ہیں جال اور کھندے کو تو دیکھو فرق آیا حرکت نے بھی سکون میں بھی شارک اور شرک پہلے میں شین پر فتحہ دوسرے میں شین پر حرکت نے بھی اختلاف آیا اور دوسرے میں راہ متحرک پہلے میں راہ ساکین تو سکون کے اندر بھی کیا ہے اختلاف آیا فَإِنَّ شِنَ مِنَ الْأَوَلِ مَفْتُوحَنُ وَمِنَ الثَّانِ مَفْتُوحَنُ اس لیے کہ شین اول میں سے کیا ہے مفتوح ہے اور ثانی میں شین کیا ہے مفتوح ہے اور راہ مِنَ الْأَوَلِ مَفْتُوحَنُ وَمِنَ الثَّانِ سَاکِنُ اور راہ اول میں مفتوح ہے آخری کے اندر ساکین ہے اردو میں اس کی مثال مانا جینات محرک کی گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا دیکھو گلے گلے صرف حرکت میں اختلاف آیا حالانا گلے سے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے وگر نہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا شاعر کیا کہنا چاہتا ہے سارے ہی اچھی طرح جانتے ہوں گے حال اگر والمرام اللہ تعالیٰ بھی حقیقت بھی لکھا